موسیقی 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 دہشتگردی کی لانت کو ختم کر کے دم لیں گے ایس پی ورسکر شرد خان کہتے ہیں اتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکے میں پانچ کلو بارودی مواد استعمال ہوا پہلے سے کوئی تھیٹ موجود نہیں تھا مجتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے تحقیقات جاری ہیں ہائینی معاملات میں علچا کر عدالت کا امتحان لیا گیا کئی مرتبہ عدالت خود سخت امتحان اور ماحول کا شکار بنی جو واقعات پیش آئے انہیں دورانہ نہیں چاہتا لیکن عدالتی کارکر تک ہی متاثر ہوئی تمام واقعات آریو لیکس کیس میں اپنے فیصلے کا حصہ بنائے ہیں چیف چسیس عمر اطابندیال کا نئے عدالتی سال کے موقع پر فلکورٹ سے کتاب کہا میرے گوڈ ٹو سی یو کو غلط رنگ دیا گیا میرے معصومانہ ریمارکس کو تنزیہ بیانات کی طور پر پیش کیا گیا سپرین کورٹ نے بہت مشکل وقت کٹ لیا ہے ہم میں سے کسی نے بھی اسمبلی کی تحلیل کے بعد عام انتقابات نوے روز میں کرانے پر اختلاف نہیں کیا چیف جسٹس عمر اطابندیال کا جسٹس قاضی پائز عیسیٰ کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا تمام ساتھی ججز کے ساتھ میرا برطاو بہت اچھا رہا جہاں ازاد دماغ موجود ہو وہاں اختلاف ہوتا ہے جسٹس قاضی پائز عیسیٰ بہت اچھے انسان ہیں میری اور ان کی اپروچ الگ ہے صحافی کا چیف جسٹس سے کل کوٹ ریفرنس لینے سے متعلق سوال چیف جسٹس نے کہا کہ میں نے ابھی تک اس بارے میں نہیں سوچا اور فیصلہ نہیں کیا جسٹس قاضی پائز عیسیٰ نے کہا کہ ہم بھی انتظار کر رہی ہیں جیسے پتا چلے گا بتا دیں گے ویسے چیف جسٹس صاحب نے آج یہ تکریر میں کہا کہ شاید یہ میرا آخری خطاب کو تیاسی اور پارلیمانی نظام ناکام ہو جائے تو اس کا بورج عدیہ کے کندھوں پر آتا ہے تو پیم کورٹ بار اسوسییشن کے صدر عابض زبیری کا فل کورٹ سے خطاب کہا الیکشن کمیشن بہانے بازی سے انتخاب نوے دن میں کرانے سے گریزہ ہیں آئین سے روگردانی پر الیکشن کمیشن کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت کا روائی ہونی چاہیے میریٹری کورٹس میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف دفاظتیں بھی مقرر کی جائیں اٹھانی جنرل نے کہا کہ بینٹ پججز اور ججز سائیناتیوں کی بازگشت پارلیمان میں سنی گئی عدالت نے متعدد مواقعوں پر سوابیدی اختیارات میں شخفافیت پر زور دیا کوئی وجہ نہیں کہ سپریم کورٹ اس اصول کو خود پر بھی اطلاق کرے نئی عدالتی سال پر ہم جوڈیشن لیڈرشپ کی تبدیلی کے مرحلے سے بھی گزر رہے ہیں یقین ہے جسپس قاضی فائد عیسیٰ، شخفافیت اور عوامی اعتماد کے نئے دور میں لے جائیں گے چیمن پیپلز پارٹی میں سکھر میں پنڈا سجالیا جنا سٹیڈیم میں سٹیج تیار کرسیاں لگا دی گئی کارکنو کالہو گرمانے کے لیے ساؤنڈ سسٹیم بھی نت جالو کیا مت جاری بلاول بھٹو کہتی ہیں الیکشن کمیشن کا دہرہ میار ناقابل قبول ہے پچھلے ہفتی سینیٹر تاج حیدر نے الیکشن کمیشن پاکستان کو خط لکھا خط نے جن مسائل کا تذکرہ کیا گیا بدقسمتی سے ان پر اب تک کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی غلط فیصلوں سے اس علاوہ زدگان کے لیے تعمیریں ہو کی ہماری اس کی مفرمنفی اثرات پڑھ رہے ہیں سندھ کے ساتھ یہ خاص سلوک کیوں صدر مملکت ڈاکٹر آرپ پلوی سے وفاقی وزیر قانون احمد عرفان کی ملاقات ملک میں آئندہ عام انتقابات سے متعلق مشاورت کی گئی صدر مملکت نے کہا کہ مشاورت کی عمل کا اچھی نیت کے ساتھ جاری رہنا ملک میں جمہوریت کے لیے مصبت ہوگا ملاقات عام انتقابات پر جاری مشاورت کے تسلسل میں کی گئی سائفر گز میں چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمد خریشی کی درخواست زمانت پر سماد پروسیکیوشن کا سیسٹیفیکیٹ درخواست کے ساتھ مستلک نہ ہونے کا اعتراض عزالت کی چیئرمن کے وکلہ کو درخواست میں ترمیم کرنے کی محلت تقنیقی اعتراضات دور کرنے کی ہدایات سماد چودہ سپیمبر تک منتوی سے قبل سماد کے دوران نائم پن جوتھا نے ججز سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ پوزشنہ سماد پر رخصت پڑتے بیوٹی ججز بھی نہیں آئے ججز نے سوال کیا آپ کی اہلیہ نائم پن جوتھانے نے کہا نہیں میری ابھی شادی نہیں ہوئی جج ابو الحسنات نے کہا شادی کے بعد آپ کو اہلیہ کی ذمہ داریوں کا احساس ہوگا شادی کے بعد کی مجبوریوں کا آپ کو احساس بعد میں ہوگا عزالت نے چیئرمن کی بیٹوں سے فون پر بات کرنے کا حکم بھی دے دیا 15 سپٹمبر تک عمل درامت ریپورٹ تل آئی جی اسلام آباد خود پیش ہو گئے تو ٹھیک دوسرے طریقے سے بلانا مناسب نہیں لگے گا اللہ نے کسی کو عزت دی ہے تو اسے برکراہ رکھیں اب دیکھ لیں کہ آئی جی اسلام آباد کیسے آئیں گے لاہور ہائی کوٹ کے توہین عدالت کیس میں رماغ آئی جی اسلام آباد پیش نہ ہوئے جواب جمع کرا دیا ڈی آئی جی آپریشنز اور انویسٹیگیشن نے شوکاس نوٹس کے جواب داخل کرا دیئے آئی جی پنجاب نے انکوائری ریپورٹ پیش کی سرویز الہی کو گرفتار نہ کرنے کے حکم کے خلاف نیب اپیل آج سمات کیلئے مقارب ادھر ان صدا سے دہشتگردی عدالت میں درخواد سے زمانت پر سمات کل تک ملتوی کرتی گئی مہنگے پاور پلانٹ سے بجلی کی پیداوار خزانے پر بھائری پڑنے لگی قومی خزانے کو ایک مہمے پندرہ عرب سے زائد کا نقصان نیپنا نے بوجھ سارفین پر منتقل کرنے کے درپاس مصرد کر دی دستاویزات کے مطابق ملتان مزفرگرد اور دیگر سٹیشنز کو آور لیڈنگ لوڈنگ سے بچانے کی کوشش میں چہتر کروڑ چالیس لاکھ روپے کا نقصان ہوا ترسلی نظام میں رکاوتوں نے سٹھ کروڑ سے زائد کا ٹھیکہ لگایا گدو اور شکارپور میں ٹاور گرنے سے تیرہ کروڑ ست ستر لاکھ سے زائد کا نقصان پندرہ عرب روپے کو بوری طور پر جولائی کی فیول ایڈجسمنٹ میں شامل نہیں کیا گیا قومی خزانے کا نقصان کرنے والے ادارے خود بوچ اٹھائیں پندرہ عرب کا نقصان انٹی ڈی سی کو منتقل کیا جائیں نیپرا کی سی پی پی کو ہدا ہے حکومت کا بجلی چوروں کے خلاف سخت ایکشن جنوبی بنجاب میں سنکڑوں افراد بجلی چوری میں ملوث نکلے ساڑھے تین لاکھ یونٹس چوری پر ایک کروڑ سے انتالیس لاکھ روپے کے جرمانے آئیت دو سو بیس گریلو سات کمرشل اور دو کاشتکار بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے پاور ڈیویجن کے مطابق اب تک بجلی چوروں کو پینتیس کروڑ بیس لاکھ روپے جرمانہ دیا گیا ہے سب سے اچھی کار کردگی لیسکو اور میپکو کی رہی لیسکو میں اناسی اور میمکو ریجن میں پندرہ افراد کو گرفتار کیا گیا لیسکو ریجن میں تیس کسکو میں انتیس اور ہیسکو میں چھبیس افراد کو گرفتار کیا گیا راجن پور میں میپکو کی ٹیم کو بجلی چوروں نے یرگمال بنا لیا ڈالر کے مقابل میں روپے کی قدر مستحکم انٹرمیک میں ڈالر کی قیمت میں دو روپے بیس پیسے کمی تین سو روپے پچھتر پیسے کی سطح پر آ گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر پانچ روپے سستہ دو سو نینانوے روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت انٹر بینک سے بھی نیچے آ گئی پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمن زکا شرف کا کسینو سکینڈل کا نوٹس ڈائریکٹر میڈیا عمر فاروق اور جی ایم انٹرنیشنل عدنان علی کو شوقہ سے جاری کر دیا تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا گیا دونوں افسران کو ساتھ روز میں تحریری وضاحت جمع کرانے کی ہدایات زکا شرف نے کہا کہ غفلت ثابت ہوئی تو دونوں افیشلز کاروائی کے لیے تیار رہے پی سی بی کانٹریکٹ اور کارڈ آف کنڈکٹ کے مطابق جوہا خانہ جیسی جگہوں پر بورڈ ملازم نہیں جا سکتا ملت کا پاسبہ ہے محمد علی جناہ پانی پاکستان قائد آزم محمد علی جناہ کی پچھتروی برسی منائی جا رہی ہے عظیم قائد نے برس ایر کے مسلمانوں کو الگ شناخت اور نسبلین دیا قیام پاکستان کے بعد سے وفاد تک ملک پہلے گوانر جنرل رہے ملک بھر میں آج قائد آزم کی برسی کی مناسبت سے تقریبات کا احت امام ہوگا مزارع قائد پر سیاسی سماجی اور دیگر اہم شخصیات حاضری دیں گے بانی پاکستان کو بھرپور خیراج اعقیدت پیش کیا جائے گا اور ایک پادری کا قتل اور علاقے میں پھیلتا ہوا ٹائر کیا اسے شرائرین کو مل پائے گا اپنے سوالوں کا جواب کافر دہشت کے مناظر سے بھرپور فلم دنانچو کی کہانی نے باکس آفیس کو جکڑ لیا فلم نے صرف تین دن میں بتیس ملین امریکی ڈالر سے زائد کما کر سب کو پیچھے چھوڑ لیا موسیقی